اور فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے جی ڈبل ڈول ڈیپ فریزر جو کہ ہے جی پیل کمپنی کا یہ ڈیپ فریزر ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جی کولنگ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے دونوں کھانے جو ہیں وہ بالکل کسی قسم کی کوئی وہ کولنگ نہیں دے رہے ہیں اب یہاں پہ اس کے جو کمپریسر میں مسئلہ ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکیں گے اب یہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ کمپریسر جو ہے وہ پہلے سے چینج ہو چکا ہے اور دو دفعہ اس ڈیپ فریزر میں کمپریسر کسی نے چینج کی ہے اور یہ بھی آلریڈی چینج ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے کہ آخر اس میں ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار جو ہے وہ کمپریسر خراب ہو رہا ہے اور دیکھیں اس میں یہ ساری اس کی ریلیز بغیرہ اور یہ اس کا اوورلوڈ پڑی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں واپس اور اس کی ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں کہ کیا اس میں فرق آیا ہوا ہے کمپریسر خراب ہے گیس نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ یہ کولنگ اچھے سے نہیں کر رہا ہے اب یہاں پہ اس کو ہم نے الیکٹرک دی تھی لیکن یہ کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ نہیں لے رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ڈریکٹلی اس کے کمپریسر کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو کمپریسر کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ملٹی میٹر ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی سٹارٹ نہ ہونے کی تو دیکھیں اس کے جو پہلے دو ٹرمینلز ہیں کوئی بھی دو ٹرمینلز اس کے اوپر میں نے پروب لوگ کو لگا دیا ہے دونوں پروبز کو اور یہ دیکھیں ملٹی میٹر جو ہے وہ اس وقت ہمیں ویلوی شو کر رہا ہے جی مختلف قسم کی تو دیکھیں کبھی فورٹی ٹو اومز اور کبھی زیادہ کبھی کم ہم اسی طرح سے کیا کریں گے ہم کہ اب ان ٹرمینلز کو چینج کر دیں گے اور دوسرے ٹرمینلز کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ویلیو کتنی شو کر رہا ہے تو یہاں پہ جب چیک ہی ہے اس کو تو دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے جی تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جی یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے جی ٹو ہنڈرڈ تقریباً ونہ نائٹی فائیو یعنی کہ مختلف اس کی ویلیو آ رہی ہے اوپر نیچے فلیکشویٹ کر رہی ہے وائنڈنگ تو ایسے ٹھیک لگ رہی ہے تو اب میں نے تیسی پوزیشن پہ لگا دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا ہمیں دکھا رہے ہیں تو یہ ہمیں جی سکسی سکس اومز دکھا رہا ہے تو اگر کمپریسٹر ٹیسٹ دیکھا جائے تو ایسے ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس کی باڈی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو باڈی ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے ایک پروب کو ہم ٹرمینل کے اوپر رہنے دیں گے اور دوسری جو ہے کوئی بھی ایک پروب جو ہے وہ آپ لگا دیں گے اس کی باڈی کے ساتھ تو دیکھیں اس کی باڈی کے ساتھ لگایا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا تو کسی قسم کا کوئی اس میں شارٹ سرکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے وائنڈنگ میں تو جو کہ اچھی بات ہے کہ اس میں شارٹ سرکر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپریسر کو ہم دوبارہ سے لیکٹک دے کے چلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے کہ جس کی اور کون سی وجہ ہے کہ یہ سٹارٹر نہیں ہو رہا ہے اب یہاں پہ اس کی ٹرپنگ کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ بار بار ٹرپ کیوں آ رہا ہے اور کس کیا وجہ ہے کہ یہ سٹارٹنگ اچھے سے نہیں لے پا رہا ہے تو دیکھیں اس کے لیے میں ڈیریکٹ لیکٹک کو دے دوں گا تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس کے دنوں ٹرمنالز اس cientسٹ کر دیا جو اس کی اس کی جب میں نے اس کو لگایا تو اس کا میں سوچ لگاتا ہوں اس کو دی اور اب یہاں پہ بڑے گوڑش ہم دیکھیں گے اس کے امپیر میٹر کو یہ سٹارٹ کیسے لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آن کیا اور یہ دیکھیں جی یہ تیرہ امپیر لے رہا ہے تھرٹین پوائنٹ فائیو اور یہ ٹرپ کر گیا اور دیکھیں جی یہاں پہ اب اس کی اوور لوڈ جو ہے وہ ٹرپ کر چکی ہے کیونکہ یہ تھرٹین امپیر لے رہا ہے اور گھون گھون کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کا کمپریسر ہے وہ جام ہو چکا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے سٹارٹ ہونے کی لیکن سٹارٹ ہو نہیں نہیں پاتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہمیں جو ہمپیرز ہیں وہ بہت ہیوی نظر آتے ہیں کیونکہ موٹر جو ہے وہ سٹارٹ کی پوزیشن میں آ جاتی ہے لیکن جو کم جو اس کا پسٹن ہے وہ جام ہو چکے ہیں تو آج ہم ایکسپریمنٹ کریں گے اور اس میں جو ون ہنڈر تھرٹی فور اے گیس ہے اس کا کمپریسر نکالیں گے اور آر ٹویلپ کا کمپریسر جو ہے وہ اس میں انسٹال کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آر ٹویلپ کا کمپریسر جو ہے وہ اس میں اچھے سے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس کے گیس چارجنگ کی کمپنی کی طرف سے ریکمینڈیشن دیکھیں تو دیکھیں کمپنی نے کچھ اس طرح سے اس پہ سٹکر پہ ڈکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم نزدیک کر لیتے ہیں اور دیکھیں یہ ہے جی دو سو دس گرام جو ہے ہم اس میں چارج کر سکتے ہیں تو ریفجرین ون تھڈی فور اے اور دو سو دس گرام تو اس میں دو سو دس گرام ہم چارج کریں گے اور دیکھیں اس کی یہ وائرنگ ڈیاگرام بھی ادھر سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے تو چلیں اس میں ہم گیس چارج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب یہ کس پوزشن پہ آ گیا ہے اب یہاں پہ گیس چارج کرنے کے لیے دیکھیں کمپریسر کو نکالنا ضروری ہے چینج کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے ہم نے کمپریسر اس میں سے نکال دیا ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ دھونا شروع کر دیا ہے اور آپ کو دیکھا رہے ہیں کہ اس کے مکمل چار جو ہے وہ نیچے سے ہم جتنی بھی پرانا gagner ہے وہ ہم نکال دیں گے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیںگے کہ یہاں پہ جو اور اس وقت میں آپ کو دیکھتا ہوں یہیککتہ بلکہ یہin سیڈ میں فریج ہے اور اس سیڈ پہ فریزر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو فریزر دکھاتا ہوں کہ اس وقت اس میں کیا سیچویشن چل رہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہے جی مائنس سسٹین پوائنٹ ٹو ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت فریزر میں موجود ہے اور اس کو چلتے ہوئے تقریباً چھے سے سات گھنٹے ہو چکے ہیں فریزر کو اور اس میں دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں دیکھیں ہم نے پانی رکھا ہوا ہے اور اس وقت یہ مکمل طور پہ برف کی شکل اختیار کر چکے اور ٹیمپریچر تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور اس کے اندر آپ کولنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر سے جو آہ آہ ائر ہے تو نکلتے ہوئے میں محسوس کر سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ اچھے سے باہر نکل رہی ہے اور ٹھنڈی ائر جو ہے وہ نکل رہی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی اب کمپریسر کی کہ ہم نے اس میں کمپریسر کون سا لگایا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو فریج بھی دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں فریج جو ہے وہ بھی اچھے سے کولنگ کر رہا ہے اور اس کی دیکھیں زبردست اس میں کولنگ آ رہی ہے اور اس کی کوائلز جو ہیں وہ بہت اچھے سے کھول ہو چکی ہیں اب یہاں پہ بات جو ہے وہ کرنی ہے ہم نے جو ہمارا مین ٹاپک تھا کہ ہم نے اس میں کون سا کمپریسر انسٹال کی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کمپریسر اور اس کی پوزیشن اور اس کی انسٹالنگ اور اس کی ورکنگ پوزیشن اس وقت اب میں آپ کو سب شو کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپریسر میں نے اس میں انسٹال کی ہے تو یہ ہے جی ڈین فارس کا جو ہے وہ ایف آر ٹین اے کمپریسر ہے جو کہ تقریباً آہ ون بائی فور کا کمپریسر ہے اور یہ دیکھیں جی اس وقت یہ انسٹال ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ یہ دیکھیں جی ایف آر ون زیرو اے اور ٹویلو آر ٹویل جو ہے اس پہ لکھا ہوئے اور ٹو نائن ون فور اس کا نمبر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت اس کی پوزیشن بہت زبردست ہے جی کیونکہ اس کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور ابھی تک اس میں میں کوئی ایسی کمپلین جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ ہے تو دیکھیں جو اس کا ریٹرن ہے وہ بہت اچھا ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کیپلری اس کا پائپس اس کی آہ کڈنسر سیم ٹو سیم ہی میں نے رکھا ہے اس میں میں نے کوئی چینج نہیں کی ہے تو میں یہ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس میں پرفیکٹلی یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کرتا تو ابھی تک اس کی پرفارمنس بہترین ہے اور دیکھیں یہاں پہ اگر گیس دیکھی جائے تو اس کے گیس کا پوائنٹ بھی دیکھیں بلکل اس کی تقریباً پانچ پی ایسی ہونا چاہیے تو یہ تقریباً پانچ پی ایسی پہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے اس کا ریٹرن تو بہت اچھا جا رہا ہے اس وقت تک اور اگر بات کی جائے اس کے جی آہ لیکٹک پرفارمنس کی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ ٹری ایم سو ہے یہ کمپریسر جو ہے اس وقت لے رہا ہے اور بہت اچھی پرفارمنس اپنی شو کر رہا ہے یہ ایکسپیرمنٹ ابھی تک مجھے فیلال کامیاب نظر آ رہا ہے تو نیکسٹ میں اگر اس میں کوئی ایسا ایشیو آیا یا مسئلہ ہوا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایس میں مسئلہ بھی آ سکتا ہے